تحریکہ سر عزیزفر صاحب کے آج ہی ایک development ہوئی ہے حکومت کی طرف سے یہ نکتہ سامنے آیا ہے کہ تحریکی انصاف پر پابندی لگانے لگانے کا سوچہ جا رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسی صورت پر پابندی لگ سکتی ہے تحریکی؟ یہ دیکھیں پابندی لگانے کی کوشش کی گئی تھی ایک بر بہت پہلے جماعت اسلامی پہ اور وہ بڑا فیمس کیس ہے مولانا مہدودی صاحب نے فائل کیا تھا جہاں پابندی لگا دی تھی بین کر دیا تھا جماعتوں کو تو وہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ بین نہیں کر سکتے یہ بنیادی حق ہے ہریکہ کے political party بنائے جہاں تک کوئی riots کا تعلق ہے کوئی اگر لوگ کسی protest کے اندر توڑ پھوڑ کرتے ہیں تو وہ ایک individual act ہوتا ہے وہ ایک انفرادی act ہوتا ہے ان کے خلاف action لیا جا سکتا ہے لیکن اس کی بنا پہ political party کو ban نہیں کیا جا سکتا ہاں اگر کوئی terrorist organization ہو کوئی ایسی organization ہو جو کہ terrorism پھلا رہی ہو یا انتشار پھلا رہی ہو تو اس کے لیے مختلف قوانین ہیں اور مختلف rules ہیں لیکن یہ اس قسم کی اقدام اگر اٹھایا جاتا ہے تو مجھے یقین ہے کہ یہی عدالت جو ہے ایک ہی دن میں اس قسم کی اقدام کو کل ادم قرار دے دے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو کیس کی سماعت ہو رہی ہے یاد ہوگا سپریم کورٹ آف پاکستان میں چار تاریخ کو چار اپریل کو فیصلہ کیا تھا کہ چودہ مئی وہ elections پنجاب assembly کے election commission آف پاکستان کو منوکت کر رہے ہیں polling date fix کی تھی چودہ مئی کی چودہ مئی گزر گیا election نہیں ہو سکے election commission آف پاکستان نے بارحال ایک review petition فائل کر دی سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس کہ ہم یہ election نہیں کرا سکتے اور آپ نے جو date fix کی تھی چودہ مئی کو اس فیصلے پہ نظر سانی کریں عدالت نے notices دے دی ہیں ساری parties کو attorney general صاحب نے بھی جواب دے دیا پنجاب کے advocate general صاحب نے بھی جواب دے دیا سبتین جو speaker ہیں جاب assembly کے ان کے بحاف پہ بھی میں نے جواب دے دیا سماعت شروع ہو چکی ہے دو دن ہو گئے ہیں فیلحال جو election commission آف پاکستان کے وکیل صاحب ہیں وہ یہ بحث کر رہے ہیں کہ کیا دائرہ اختیار ہے review petition کا review petition میں کیا آپ کیا کیا چیلنج کر سکتے ہیں کیا آپ نظر سانی کی جو scope ہے وہ قانونی طور پہ کیا ہے تو یہ ساری technical بحث ہو رہی ہے فیلحال لیکن عدالت نے chief justice صاحب نے رمانت پاس کیے ہیں آج observe کیا ہے انہوں آپ نے یہ باتیں کی اب لیکن آپ کو قانون اجازت نہیں دیتا کہ آپ وہ باتیں یا وہ arguments یا وہ بحث کریں جو آپ نے پہلے بحث نہیں کی تھی لیکن چونکہ یہ آئینی معاملہ ہے چونکہ یہ معاملہ قوم کا ہے citizens کی fundamental rights ہیں اس لیے ہم آپ کو پوری طرح سنیں گے آپ آرام سے بحث کریں آپ کو ہم سنیں گے تو یہ بحث اس طرح چل رہی ہے ابھی کل بھی دن بحث کا ہے اور اس کے بعد یقینی طور پہ جب وہ ختم کریں گے election commission of Pakistan کے وکیل تو attending general صاحب اور advocate general صاحب بھی بحث کریں گے پھر ہمیں موقع ملے گا کہ ہم اپنی موقع پیش کریں اچھا یہ بتائیں گا سر عزیزفر صاحب کہ آج ہی development ہوئی ہے حکومت کی طرف سے یہ نکتہ سامنے آیا ہے کہ تحریکی انصاف پر پابندی لگانے لگانے کا سوچہ جا رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسی صورت پر پابندی لگ سکتی ہے تحریکی دیکھیں پابندی لگانے کی کوشش کی گئی تھی ایک بر بہت پہلے جماعت اسلامی پہ اور وہ بڑا فیمس کیس ہے مولانا مہدندی صاحب نے فائل کیا تھا جہاں پابندی لگا دی تھی بین کر دیا تھا جماعتوں کو تو وہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ بین نہیں کر سکتے یہ بنیادی حق ہے ہریکہ کے political party بنائے جہاں تک کوئی riots کا تعلق ہے کوئی اگر لوگ کسی protest کے اندر توڑ پھوڑ کرتے ہیں تو وہ ایک individual act ہوتا ہے وہ ایک انفرادی ایک act ہوتا ہے ان کے خلاف action لیا جا سکتا ہے لیکن اس کی بنا پہ political party کو ban نہیں کیا جا سکتا ہاں اگر کوئی terrorist organization ہو کوئی ایسی organization ہو جو کہ terrorism پھلا رہی ہو یا انتشار پھلا رہی ہو تو اس کے لیے مختلف قوانین ہیں اور مختلف rules ہیں لیکن یہ اس قسم کی اقدام اگر اٹھایا جاتا ہے تو مجھے یقین ہے کہ یہی عدالت جو ہے ایک ہی دن میں اس قسم کی اقدام کو قلعدم قرار دے دے گی امومن ہوتا ہے کہ ایک order آتا ہے اس میں ایک دیا ہوتا ہے کچھ reasoning اور کچھ detail بھی reasoning آنی ہوتی ہے لیکن چونکہ review کا time period دیا گیا ہے روز کے مطابق کہ آپ نے تیس دن کے اندر اندر review فائل کرنا ہے اس لیے عمومن rule فائل کر دیا جاتا ہے review اور اس کے بعد اس کی سماعت بھی ہو جاتی ہے یہ ایک بڑا اہم اس وقت case اس لیے ہے عام جو cases سے بالتر ہو کے یہ اس کی اہمیت زیادہ ہے اور وہ اس لیے ہے کہ یہ اس وقت پنجاب میں کوئی assembly نہیں ہے اس وقت کے پی کے میں کوئی assembly نہیں ہے جو ہماری پچاس فیصد سے زیادہ population ہے پاکستان کی ان کا کوئی representative نہیں ہے اور اگر election نہ ہوں اگر assemblyہ نہ ہوں تو قانون سازی نہیں ہو سکتی حکومتیں نہیں بن سکتی اور لوگوں کا جو بنیادی حق ہے وہ ان کو نہیں مل سکتا بلکہ میں تو کہوں گا کہ آئین جو ہے وہ آگے چالی نہیں سکتا اس وقت جس situation میں ہم ہیں اس situation میں میری نظر میں caretaker حکومتیں جو kpk میں ہیں اور پنجاب میں ہیں وہ غیر آئینی ہیں وہ جو اقدامات کر رہے ہیں وہ غیر آئینی ہیں غیر قانونی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آئین جو ہے وہ میری نظر میں قتل ہو چکا ہے اس کا آئین اس وقت ایک طرح سے abeans میں ہے کیونکہ اس پر عمل درامت نہیں ہو رہا اور election نہیں ہو رہے تو یہ سارے جو معاملات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے عدالت یا review کو سن رہی ہے اور اسی لیے وہ انتظار کیے بغیر کے ڈیجیل ویزنز نہ بھی آئیں وہ جو جو جس بجا سے election commission of Pakistan نے review file کیا ہے اس کی سماعت عدالت نے شروع کرتی ہے نظر آ رہا ہے کہ عدالتیں چھوڑتی ہیں عدالتیں بیل grant کرتی ہیں لیکن ابھی آپ نکلتے بھی نہیں court room سے باہر تو آپ کو دوبارہ کسی اور case میں arrest کر لیا جاتا ہے یہاں آپ جیل سے بھی رہا ہو کے دروازے سے ہی باہر نکلتے ہیں دوسرے دروازے سے آپ کو arrest کر کے اندر لے کے چاہ چلا جاتے ہیں وہ تو یہ ایک آئین شکنی ہے یہ ایک لا یہ ایک ایسا situation ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ انار کی ہے یعنی کہ اس وقت کوئی قانون implement نہیں ہو رہا ادھر اس ملک میں اور یہ چیز درست نہیں اس پہ بھی برحال action تو لے گی عدالت ultimately ابھی petitioner file ہو رہی ہیں اور ایک اور petition بھی ادھر file ہوئی ہے جس میں اس قسم کی ہی استعداہ کی گئی ہے کہ یہ یہ جو اقدامات ہیں اور جو جو کام ہو رہا ہے اور جو جس طرح کاروائی ہو رہی ہے لوگوں کو ریسٹ کرنے کی یہ اس سے لوگوں کا عدالتوں سے کہ implementation جب نہ ہو تو عدالتوں سے بھی ایک طرح سے وہ اتر جائے گا ان کا اعتماد یہ نہیں ہونا چاہیے کسی ملک میں اچھا علی زفر صاحب یہ بتائی گا کہ اگر جیسے واقعات ہوئے حالیہ اگر parliament پابندی لگاتی ہے جیسے کہ ابھی توہین پارلیمنٹ کا قانون بھی ہے تو ایسی صورت میں عدالت اس ٹیسٹریک میں وہ عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے جبکہ اگر پارلیمنٹ کے لیے پابندی لگانے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے سہاسی مطلب جی دیکھیں پاجہہ تک پارلیمنٹ کا سوال ہے کہ ان کی قانون تو ایک بل کے صورت میں تو آیا ہے کنٹیمٹ آف کورٹ کا لیکن میری نظر میں وہ ذرا مشکل قانون ہے وہ آرٹیکل سیونٹین اور جو ہمارے بنیادی حقوق ہیں آئین میں جیسے کا ذکر ہے ان کے خلاف لگتے ہیں پرائیما فیشہ اور ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کل کو چیلنج ہو اور وہ کل ادم کرا دینے میں ایک چیز میں ذکر ضرور کرنا چاہوں گا ایک انفیوجن ہے بہت سارے لوگوں کو اور پارلیمنٹیرینز کو بھی ان کا خیال ہے کہ پارلیمنٹ جو بھی قانون بنائے عدالت کا کوئی اختیار نہیں کہ اس قانون کو وہ کل ادم قرار دے لیکن ایسی بات نہیں بلکہ آئین خود ہی کہتا ہے کہ اگر پارلیمنٹ آئین کے خلاف کوئی قانون بنائے گا تو پھر وہ عدالت جو ہے وہ اس کو کل ادم قرار دے سکتی ہے اور جب سے پاکستان بنا ہے تب سے ہزاروں کا قوانین ہے جن کو عدالتوں نے عدالتوں میں چیلنج ہوئے اور عدالتوں نے ان کو کل ادم قرار دیا ہے اسی بیسیز پہ تو یہ کوئی اس کو آپ پارلیمنٹ کا یا عدالتوں کا تصادم نہ سمجھیں یہ ایک روٹین میٹر اور آئین کے بلکل آئین مطابق ہے